جی گزارش یہ تھی کہ آپ جو ہے نا یوٹیوب چینل پر آپ کی ویڈیوز ورہا دیکھی تھے تو آپ شاید یہ ترلہی کے علاقے سے ہیں میں علی پور سے ہوں تو میں نے یہ معلومات پہنی تھی کہ یہ راجنپوری جو بکریہ ہیں یہ ہمارے علاقے میں چل سکتی ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر یہ پنجاب سیٹ کی ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ان کو چارہ ملتا ہے اور یہاں پر موسم بھی اس طرح نہیں ہوتا اورنا وہ ایسا چارہ ملتا ہے تو اس لئے یہاں پر آگے مر جاتی ہیں میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی تو آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو بسکلی میں جو ہے نا ان کو رکھنا چاہتا ہوں اوپر یہ کوڑلی ستیاں ملی سیٹ بھینا تو کیا وہ ایریا سوٹیبل ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اور یہ چارہ شارہ جو ان کا ہوتا ہے یا ان کا جو فیڈ بگرا ہوتی ہے وہ ہم پوری کر سکتے ہیں کیا وہ ان کو کھانا شرط دینا ہوتا ہے یہ براہ کرم تھوڑا رینمائی فرما دی کیونکہ میں بھی انہیں شروع کرنا چاہتا تھا تو میں نے کہا سرے آپ سے تھوڑی رینمائی لے لیں اسلام علیکم ویلکم ٹو النافے گوٹ فارم میں ہوں آپ کا خوش شیخ روحان یہ جی بھائی کا ایک تو گوٹ فیڈ کو لے کے کوئیسٹن ہے اور دوسرا راجنپوری بگری بریڈ کو لے کے کوئیسٹن ہے ہم نے اس کے اوپر کافی تفصیل کے ساتھ آگے ہے آلیڈی بات کی ہوئی ہے اور کام بھی کر رہے ہیں تقریبا چوتھے پانچوہ سال ہے ہمارا راجنپوری بریڈ ہمارے پاس ہے الحمدللہ سروائیو کر رہی ہے راجنپوری بریڈ سے ہم نے دسمبر میں بھی بچے لیئے ہیں چینل کے اوپر ویڈیوز اویلے بل ہیں تو جو کام ہے وہی آپ کا جواب ہوتا ہے ظاہر ہے اگر یہ سروائیو کر رہی ہے ادھر اسلام آباد میں تو یہ ہمارے پاس رکی ہوئی ہے اس کے بچے رکے ہوئے ہیں سیل بھی ہم ان میں سے کرتے ہیں جانور اور بعد میں بھی جانور ابھی ہمارے پاس الحمدللہ ہے جو ہماری گھر کے بچیاں ہیں جو بریڈ ہیں پٹھے ہیں وہ تیار ہوتی ہیں جو پرانی بکریاں ہوتی ہیں تھوڑ تھوڑی جو دو دو تین تین سوہلی ہیں ان سے ہم وہ پھر آہستہ آہستہ نکالتے جاتے ہیں نیا ہرٹ جو ہے وہ آپ کا تیار ہوتا جاتا ہے فارمنگ کا یہی اصول ہے یہی پرنسپل ہے اسی کے اوپر فارمنگ ہوتی ہے اور یہ دیکھ لیں الحمدللہ آپ کے سامنے جانور فوکس آپ کا کیا ہے کس چیز کے اوپر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ضروری ہے ہمارا اس وقت فوکس زیادہ دودھ کے اوپر ہے ہمارا کام زیادہ دودھ کا چلتا ہے اسی لیے ہمارے پاس ہم نے بیتل کے اوپر تھوڑا کام کی ہے امنساری بیتل اور ناغرے کے اوپر تاکہ ہمیں دودھ کی پروڈکشن اچھی ملے راجنپوری بریڈ کے اندر آپ کو بیوٹی ملتی ہے خوبصورتی ملتی ہے جانور ان کے جو عید کے حوالے سے اچھا سیل ہوتا ہے بکرا اچھا تیار ہو کے آپ کو ریٹ اچھا دے جاتا ہے بنسبت بیتل کے بیتل کے اندر آپ کو صرف شکوین کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے دودھ آپ کو اچھا ملتا ہے تو ہر بریڈ کا اپنا کچھ پلس پوائنٹ ہے کچھ مائنس پوائنٹ ہے تو چلتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بکری سروائیو نہیں کرتی ہے اب اس چیز کا کسی کو لوگ تو کہتے ہیں کہ بکرییاں شاید رکھیں ہی نہ ہم نے جب بکرییاں رکھی تھی جب گوڑ فارمنگ سٹارٹ کی تھی چھت کے اوپر تھے ہماری ویڈیوز آپ شروع کی دیکھیں گے تو ہمیں کسی چیز کا بھی اس وقت علم نہیں تھا نہ کوئی ویٹنری کے ہمارے پاس اس طرح کی فیسلیٹی تھی ڈاکٹر آتے تھے ٹیکے لگاتے تھے جانور مار جاتے تھے ضائع ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جی آپ بکرییاں نہ رکھیں آپ کس کام میں پڑھ گئے ہیں یہ بکرییاں فضول کام ہیں اب اگر لوگوں کی سنتے تو شاید ہم گوڑ فارمنگ کرتے ہی نہ سٹارٹ ہی نہ کرتے یا کام ہی نہ کرتے اب آپ کے سامنے ہے الحمدللہ چوتھا پانچوہ سائل ہے ظاہر ہے ہمیں اس میں کچھ بچ رہے ہیں اس میں پرافٹ ہو رہے ہیں تو ہی ہم کام کر رہے ہیں بغیر پرافٹ کے بغیر منی میکنگ کے کوئی بھی کام انسان نہیں کرتا تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے بکری میں برکت ہے سنت نوی ہے اور تیزی سے جانور گروہت کرتا ہے بچے آپ کے پاس تیزی سے آتے ہیں سروائب کرتے ہیں صرف ان کے اندر جو احتیاط ہے جو کام ہے وہ ان کی فیڈ ہے ان کی پراپر ہاؤسنگ ہے یعنی کہ آپ نے ان کو رہائش اچھی دینی ہے ان کو کھانا اچھا دینے ہے اور ان کی صفائی سترائی کا خیال کرنا ہے ویکسینیشن ٹائم پر کرا لیں کچھ گنتی کی چیزیں ہیں اس کو پرنسپل ہیں وہ آپ فالو کر لیں تو کوئی بھی بکری آپ لیں گے وہ آپ کے پاس چلے گی کسی بکری کے اندر کسی بریڈ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے صرف پرابلم آپ کے اندر ہے آپ نے ان کو اگر رہائش مناسب نہیں دی کھانا مناسب نہیں دیا صفائی کا سترائی کا خیال نہیں کیا ہے تو جانور آپ کوئی بکری لے آئیں گے کسی بھی بریڈ کی بیتل بکری اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی لے آئیں گے وہ آپ کے پاس انوائی بھی نہیں کرے گی مار جائے گی تو اس کے اندر بیتل بکری کا قصور نہیں ہے یا کسی بھی اچھی بکری کا قصور نہیں ہے قصور آپ کا ہے ہمارا ہے فارمر کا جس کی وجہ سے بکری مرتی ہے یا ضائع ہوتی ہے تو خوراک کے حوالے سے جتنا آپ خوش خوراک بکری خوش خوراک کے اوپر اچھا آپ کو پرفارم کرتی ہے ڈرائے بیٹر بکری کا پورا رکھیں لوسن ہے تھوڑا سا کاسٹ لی ہے جنہوں نے ایک دو جانور رکھنے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوسن اپنا ٹائم پہ اٹھائیں اچھی کوارٹی کا لوسن اٹھائیں اس کو سٹور کریں اور سالہ سال جانور کو لوسن آرام سے کھلائیں کچھ بھی آپ کو پورے سال آپ جانور کو صرف لوسن اگر دیتے رہیں تو بہترین جانور آپ کو پرفارم کرے گا کوئی اس کو پرابلم نہیں آئے گی ساتھ میں تھوڑا بوت آپ ورنہ دیں لوسن استعمال کروائیں بہترین آپ کو نزلٹ ملتے ہیں اور جن کے پاس جیادہ جانور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی لوسن کاسٹلی ہے لوسن افورڈ نہیں ہوتا یا وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہے ہیں تو وہ پھر جس طرح چنے کا مصہ ہے مونگی کا مصہ ہے یہ خوش ماندے ہیں یہ آپ ساتھ استعمال کروائیں ساتھ میں ورنہ استعمال کروائیں تو بھی آپ کا نظام چلتا ہے اچھے طریقے سے بکی سروائیف کرتی ہے یہ اب آپ دیکھ لیں چنے کا مصہ ہے یہ سرف کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا کام دودھ کا ہے ہمارے پاس ڈیری کا کام ہے ہمارے پاس دودھ سات سو رپے لٹر کے حساب سے سیل آؤٹ ہوتا ہے جتنا دودھ گوٹ سے ہم لیتے ہیں وہ ہمارا سارے کا سارا سیل آؤٹ ہو جاتا ہے ایک کترہ دودھ کا بھی ہمارے پاس نہیں بچتا تو دودھ آپ کو بکری تب دیتی ہے جب بکری کے اندر جان ہو اپنی اس کی حیمت ہو کچھ دوست ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ بکریاں آپ کی کمزور ہیں بکری دو طرح سے پروڈکشن آپ کو دے رہی ہوتی ہے سارا سال بکری آپ کے پاس صحت مند ہیلدی نہیں رہ سکتی بکری نے ایک دفعہ ٹوٹنا ہوتا ہے بننا ہوتا ہے بکری بریڈ کرتی ہے سال میں دو دفعہ ہم بکری سے بچے لیتے ہیں ڈیٹھ سال میں دو دفعہ ہم بریڈ کرواتے ہیں جانور کو اور اس دوران بکری نے ٹوٹنا بھی ہے جب بریڈ ہو جاتی ہے بکری اپنا کھانا پینا بڑھاتی ہے جن ٹائم میں دودھ دے رہی ہے بکری سے ہم دودھ لے رہے ہیں اس ٹائم میں جانور ذرا تھوڑا سا اس کا باڈی سکور کم ہوتا ہے آہستہ آہستہ جانور اپنا واپس آتا ہے بریڈ کرتا ہے بریڈنگ کے بعد دوبارہ جانور اپنا بنتا ہے دوبارہ اس کا جسم بنتا ہے اور جانور آپ کے پاس تیار ہوتا ہے اگر آپ یہ پرانی ویڈیوز ہماری آپ دیکھیں ہمارے پاس آپ کو جانور نظر آئیں گے جو شروع کی ویڈیوز میں بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں پچھلے دھائی تین سال سے ہم یوٹیو پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر جانور آپ کے پاس بریڈ کر رہے ہیں رکا ہوا ہے جانور آپ کے پاس تو ہماری فارمنگ ہم کر رہے ہیں تو وہ جانور رکا ہوا ہے اگر کمزور ہو جائے یا اس کی پرڈکشن نہ ہو تو وہ جانور مجھ جاتا ہے رکتا نہیں ہے سروائب نہیں کرتا آپ کے پاس ضائع ہو جاتا ہے ویسٹ ہو جاتا ہے جانور آپ کے پاس وہ ہی سروائب کرتا ہے جو اندر سے سٹرانگ ہے مضبوط ہے ہیلڈی ہے تب ہی وہ آپ کو پرڈکشن دیتا ہے ورنہ تو بکری شاید پورا سال ڈیٹھ سال اگر اس کا بارڈی سکور اس کو صحت نہیں آپ دیں گے اس کی ہیلڈ منٹین نہیں کریں گے تو وہ ہیٹ پہ نہیں آتا کراس ہی نہیں ہوتا تو ڈیٹھ سال کیا شاید آپ دو سال بھی کھڑا کر دے جانور آپ کا ہیٹ پہ نہیں آئے گا نہ ہیٹ پہ آئے گا نہ بریڈ کرے گا اور اگر بریڈ کرے گا تو کمزور بچے دے گا اور آپ کے پاس دودھ کی پرڈکشن آپ کو کبھی بھی نہیں ملتی ہے دودھ کی پرڈکشن آپ کو تب ملتی ہے جب آپ کا جانور صحت مند ہوتا ہے ہمارے پاس اچھی نسل کی اچھی بریڈ کی جو ہمارے پاس ہمارے فارم کے اوپر چار لیٹر ساڑھ چار لیٹر دودھ دیتے رہے ہیں جانور جب وہ دوسری جگہ پہ گئے ہیں ہم نے سیل آؤٹ کیے ہیں بہت انہوں نے اس جانوروں کا ستیہ ناس کی ہے ہم نے وہ جانور دیکھے ہیں بعد میں بیڑا گھرک انہوں نے کیا ہے صرف کیا ہے کہ پراپر آپ جانور کو خوراک نہیں دیتے ہیں آپ سمجھ لیں جانور کو خوراک آپ نے دینی ہے اور ونڈے کے لوگوں کو ونڈے کے کنسپٹ لوگوں کا بہت عجیب سا کنسپٹ ہے لوگ ونڈا دینا چاہتے ہی نہیں ہیں بکری نے آپ سے کھانا لینا ہے آپ کا خرچہ کروانا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بکری کو صرف چرائی کرا لیں یا پتوں کے اوپر یا آپ کہیں کہ فری کے اندر آپ کا جانور تیار ہوگا یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی آپ کا جانور فری میں تیار نہیں ہوتا ہے آپ کو اس کو فیڈ دینی پڑتی ہے بکری کو کھانا دینا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے اور بکری آپ کو ریٹن میں بچہ دیتی ہے دودھ دیتی ہے اور بچہ آپ سروائیو کرواتے ہیں تو آپ کا کام چلتا ہے بچے کی ساتھ آپ کو دودھ مل جاتا ہے اور بچہ آپ کے ہرٹ میں اضافہ کرتا ہے اگر بچہ آپ کے پاس سروائیو نہیں کرتا تب بھی آپ کی فارمنگ ناکام ہو جاتی ہے تو بچہ سروائیو کرتا ہے آپ کا ہرٹ بڑھتا ہے اور وہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں آپ کو پرافٹیبل گوڑ فارمنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ